بسم اللہ الرحمن الرحیم سو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئیڈٹی کوئیشن کیا ہے اور کوئیڈٹی کوئیشن کو ہم سورف کیسے کریں گے تو وہاں پہ میں نے آپ کو سولیشن کی دو میٹھرز بتایا تھے وہاں پہ مینشن کیا تھے بسیکلی سو ان دو میٹھرز کا نام تھا سولیشن بائی فیکٹریزیشن اور دوسرے میٹھرز جو تھا وہ تھا سولیشن بائی کمپلیٹنگ سکوئر سو اس لیکچر میں ہم سولیشن بائی فیکٹریزیشن کو دیکھیں گے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا آسان طریقے سے آسان میٹھرز سے بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی کوئیڈٹی کوئیڈٹی کوئیشن کو بائی فیکٹریزیشن کیسے سالف کر سکتے ہو سو ہم کیا کرتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے یہ چیز مینڈ میں رکھتی ہے کہ جو بھی کوئیڈٹی کوئیڈٹی کوئیشن آپ کو گیون ہو فرسٹ آف آل آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ٹرانس فارم کرنا ہے چینج کرنا ہے سٹینڈرڈ فارم آف دو کوئیڈٹی کوئیشن میں جو کہ ہمارے پاس تھا اے ایک سکوئیر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ٹو زیرو یعنی آپ نے اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں جو ہے لیکھنا ہوگا اس کوئیڈٹی کوئیشن کو جس میں سب سے پہلے جو ٹائم آئے گا وہ ہوگا ایکس سکوئیر کا دوسرا جو ہے وہ پاور ون یعنی لینئر یا ایکس کا ہوگا اس کے بعد کانسٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور رائٹ ہنڈ سائیڈ پر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے زیرو ہونا چاہیے تو اگر فر ایزامپل ایسا کوئی ایکویشن ہو جس میں آپ کے پاس رائٹ ہنڈ سائیڈ پر بھی کچھ آ رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فر ایزامپل کوئی چیز اگر یہاں پہ جو ہے پلس ہو رہی ہے آپ نے اس کو لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر لے آ کے کیا کرو گے مائنس کر لوگے اس کو اگر یہاں پہ کوئی چیز ہے 3 ایکس یہ یہاں پہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر جب آیا گیا تو ہمارے پاس بنے گا مائنس 3 ایکس تو اس طرح آپ اس ایکویشن کو لے آگے ایک سٹینڈر فارم آف کوئیڈرٹک ایکویشن ہم ایک ایکسامپل دیکھتے ہیں بلکہ ایکسسائز نمبر 1.1 کا جو کوشن نمبر فرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کو صورت کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اسی کو صورت کرتے 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 ہیں جو ہے سارا میترڈ ایکسپین کر لوں گا سو پارٹ نمبر 1 ہے کوشن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 ہے کہ صورت بائی فیکٹریزیشن اور اس میں پارٹ نمبر 1 ہے ایکس سکویر مائنس 11 ایکس پلس 24 ایکول تو 0 ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو already ہمارے پاس جو ہے یہ جو given equation ہے یہ given ہے کس فارم میں extended form of the quadratic equation کے فارم میں given ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے given that یعنی کیا چیز given ہے وہ لکھو گے x square minus 11 x plus 24 equal to 0 اب اس کی بات جو steps ہے وہ تھوڑے سے important ہے لیکن کچھ زیادہ important ہے آپ نے ان کو غور سے سنا ہوگا غور سے سمجھنا ہوگا ان کو سو ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو x square والی time ہے اور 24 والی time ہے in other words a والی time اور c والی یہ ہمارے پاس کیا ہے b ہے a ہمارے پاس ہے 1 x square کے ساتھ کچھ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے x square کے ساتھ کیا چیز ہے 1 b ہمارے پاس کیا ہوگا minus 11 minus 11 یہ جو b ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے minus 11 ہے یعنی b کی جگہ پر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے minus 11 now x کی جگہ پر x ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو b ہمارے پاس کیا ہوا 11 and c ہمارے پاس ہے plus 24 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے first اور last والی time کو آپ اس میں multiply کرنا ہوگا یعنی a اور c کو ہم نے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے so ان دونوں کو multiply کرنے سے ہمارے پاس کیا بنے گا یعنی میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ صاف کر کر لکھتا ہوں اس کو ہمارے پاس ہوگا ax square یہ صرف آپ کو سمجھانے کی رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس x square minus 11 x plus 20 4 equal to 0 تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ first term کو اور last term کو آپ میں multiply کرنا ہوگا so x square کو جب آپ multiply کروگے 24 کے ساتھ تو ہمارے پاس آئے 24 یعنی plus 24 x square ٹھیک ہے now ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو number لگا ہوئے ہے جو coefficient ہے جو کہ کیا ہے plus 24 ہم نے اس کے ایسے دو factor choose کرنے ہیں جن کو multiply کروگے تو آپ کے پاس 24 آجائے ٹھیک ہے اور product sorry plus یا minus کروگے ان factors کو تو ہمارے پاس کیا آجائے minus 11x آجائے میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دو ایسے نمبر چوز کرنے ہے ٹھیک ہے ایک نمبر یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کے بعد ایک دوسرے نمبر ہوگا ان دونوں کو جب میں multiply کر لوں تو میرے پاس answer کیا آنا چاہیے 24x square ٹھیک ہے اور ان دونوں نمبر کو جب میں plus کر لوں یا minus کر لوں تو answer ان دونوں terms کو یعنی first کو اور third term کو ہم multiply کریں multiply کرنے کے بعد جو بھی number آرہا ہے اس کو آپ side پہ لکھ لیں اب دو ایسے number چوز کرنے ہے جن کو multiply کروگی تو یہی number آجائے یعنی plus 24x square آجائے اور انہی دو نمبروں کو جن کو multiply کرنے یا minus کر لے پلس کر لے یا minus کر لے تو آپ کے پاس درمیان والا number بن جائے یعنی minus 11x بن جائے ایسے دو number ہم نے choose کرنے find out کرنے ہیں 24 ہے اس کے factors find کرتے کیونکہ ان کو جب آپ multiply کروگے تو 24 ہم 24 کے factors find کریں گے factors کیسے find کریں گے 24 1 24 24 آر ہے ٹھیک ہے اس کے پاس 2 12 24 آر ہے meanwhile آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے دو terms ہے جن کو multiply کرنے سے 24 آر 24 آر ا 24 ہم لے آنا ہے so sorry جن کو plus یا minus کرنے سے ہمارے پاس کی آر رہا درمیان نمبر یعنی minus 11 x آر آر ہو ایسے دو factors choose کرنے 3 8 24 ٹھیک ہے اس کے علاوہ 4 6 then again 6 4 یہ ہی ہمارے پاس factors ہیں یہ ہی ریورٹ ہو رہے لکھتا ہوں 8 یعنی 3 x اور 8 x لکھتا ہوں 3 x 24 x x x square fine perfect لیکن یہاں پہ ہم دیکھ لیں اگر میں یہاں پہ بھی دو نمبر لکھتا ہوں 3 x 8 x 3 x plus 8 x کروں گا تو میرے پاس plus 11 x بنے گا جب کہ مجھے چاہیے کیا چیز minus 11 x تو میں کیا کروں گا اگر میں یہاں پہ بھی minus 3 x کر لوں اور یہاں پہ بھی minus 8 x کر لوں تو میرے پاس کیا بنے گا basically minus 3 x minus 8 x جو ہے وہ کیا بن جائے گا minus 11 x بن جائے گا تو وہ دو نمبر کون سے ہے minus 3 x and minus 8 x minus 3 x minus 8 x ان دونوں نمبروں کو جب آپ multiply کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا بنے گا let's see minus multiplied by minus is plus 3 multiplied by 8 24 x multiplied by x کیا بن جائے x square دونوں نمبروں کو multiply کرنے ساب کیا رہا ہے plus 24 x square ان دونوں مبروں کو آپ جب plus کرتے ہو یا minus کر رہے ہو تو آپ کیا بن بن رہے minus 3 x minus 8 x جو ہے وہ kis equal ہے minus 11 x دونوں نمبروں کو multiply کرنے سے میرے پاس 24 x square بن رہے اور plus minus کرنے سے میرے پاس کیا بن رہے ہے minus 11 x بن رہا ہے تو کام ہمارا آسان ہو گیا ابھی کیا کرتے ہے کہ اس کو مزید swap کرتے ہیں مارے پاس آئے x square جو minus 11 x ہے اس کی جگہ پر آپ کیا دکھو گے یہ دو terms آپ نے find کیا ہوئے ہے یہ ہی لکھو گے minus 3 x minus 8 x plus 24 equal to 0 ویسے اگر آپ دیکھ لیں x square اپنی جگہ پر x square 24 plus جگہ پر ہم نے صرف کیا کر لیا اس step میں جو minus 11 x ہے اس کے جگہ پر دو ایسے نمبر لکھ بنیں گے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دو جوڑے بنے ہوئے ہیں ایک جوڑہ مارے پاس x square minus 3 x دوسرا مارے پاس minus 8 x plus 24 دونوں جوڑوں میں سے ہم نے کیا کرنا ہے جو جو چیز common ہے اس کو common نکال 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 وہ common لے لیا ہمارے پاس بچ کیا minus 3 then اس جوڑے میں ہمارے پاس ہے minus 8 x دوسری term میں ہمارے پاس 24 چونکہ 24 کے اندر already جو ہے کہ 8 موجود ہے یعنی 8 3 is 24 so minus 8 جو میں common لوں گا یہاں پہ میرے پاس بچ جائے گا صرف x minus 3 جو ہے وہ اندر بچ گیا now اب میرے پاس دو terms ہو گئے ایک term میرے پاس x into x minus 3 دوسرا term میرے پاس ہے minus 8 into x minus 3 ان دونوں میں سے اگر ہم دیکھ لیں x minus 3 common ہے so میں x minus 3 common لے لیتا ہوں جب x minus 3 common لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بچ جائے گا صرف x اور یہاں پہ ہمارے پاس بچ جائے گا صرف minus 8 equal to 0 ہمارے پاس دو term بن کے دو linear factors بن گئے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے چونکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایک property اپلائے ہو رہی ہے کہ دو factors ہیں دو quantities ہیں وہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور ان کے جو equal ہے وہ کسی چیز کی کو آرہ ہے 0 کی equal آرہ ہے ہم لکھیں گے the product of two factor is equal to 0 so either first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0 ہم لکھیں گے the product since the product of x minus 3 and x minus 8 equal to 0 therefore either x minus 3 joh equal to 0 ہوگا یا x minus 8 joh equal to 0 ہوگا ٹھیک ہے تو مزید solve کرتے ہیں x minus 3 minus 3 یہاں سے جب right hand side پہ آگ تو ہم پاس ہوگا plus 3 یہاں پہ x minus 8 ہے x minus 8 8 جو ہے minus 8 اس طرف آگا ریشن side پہ تو ہمارے پاس بنے گا plus 8 x is equal to plus 8 so ہمارے پاس solution set ہے وہ کیا بنے گا so the solution set equal to x اور x j has کی values ہے 3 and 8 ٹھیک یہی ہمارے پاس جو ہے وہ solution set values ہے x is equal to 3 and 8 یہاں پہ میں توڑا سے صرف آپ کو بتا دو یہ جو میں نے لکھا ہو ہے کہ since the product of x minus 3 and x minus 8 equal to 0 therefore this this either first factor is equal to 0 or second factor to 0 to 0 so آپ یہ کر سکتے for example x minus 8 is صرف لیا میں پاس بنے x 3 left hand side پہ جائے گا right hand side پہ جو ہے آج اگر پاس 0 divided by x minus 8 now 0 divided by something is 0 so ہمارے پاس بنے x minus 3 equal to 0 جو کہ یہ والا کیس بنے گا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ x minus 8 left hand side پہ چھوڑ دوں x minus 3 کو اس طرف لیا ہوں تو اس صورت میں ہمارے پاس بنے گا x minus 8 اپنی جگہ پر 0 divided by x minus 3 now 0 divided by something is 0 ٹھیک تو ہمارے پاس کیا بنہ x minus 8 کے اس سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم کسی quadratic equation کو by factorization cases solve کریں گے جو سب سے tricky part ہے وہ یہ ہے یہ جو b والا part ہے یعنی minus 11 x ہے اس کو آپ نے replace کرنا ہے اس کی جگہ پر دو ایسے نمبر لکھنے ہے ٹھیک جن کو جب آپ multiply کرتے ہوں تو اس میں multiply کرنے سے کیا بن جائے 24 x بن جائے اور plus minus کرنے سے minus 11 x بن رہے ہو تو یہ والا part جو ہے سب سے tricky part ہے یہ اگر آپ کو سمجھ آگے تو آپ جلدی سے آسانی سے by factorization کو solve کر سکتے ہیں اگلے lecture میں ہم اس by سکتے